بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ رات کے دو بجے کے قریب ان کی بیوی نے کہا کہ جید بادشاہ کی سلطنت اتنی وسیح ہو اور آئیس آرام سے سوئے یہ زیب نہیں دیتا یہ سن کر شجحان نے سانتری کو حکم دیا کہ لشکر کا دستہ لے کر جاؤ اور نواب صدی اللہ حان کو اب اسی وقت جس حالت میں ہو اٹھالا نواب صدی اللہ حان شجحان کے وزیر تھے چنانچہ لشکر کا ایک دستہ لے کر وہ سانتری گیا دیکھا کہ نواب صدی اللہ حان اپنے مکان میں لکڑی لیے چوکی کے اوپر دیا جلا کر بیٹے ہوئے بارش کا زمانہ ہے پتھنگیں ان کے جسم پر بھی چمٹ رہے ہیں چراح پر بھی چمٹ رہے ہیں سامنے کا آزاد ہے اور گرمی کی وجہ سے کرتہ اتار کر حالی لونگی پہنے ہوئے ہیں لشکری دستہ پہنچا اور ان سے کہاں گیا کہ بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ آپ جیس حالت میں ہو اس حالت میں ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں انہوں نے کہاں ٹھیک ہے چنانچہ اسی چوکی کو اٹھایا گیا اور اپنا حساب کرتے رہے اور اسی حالت میں وہ قلعے میں پہنچے بادشاہ کو اطلاع کر آئی گئی کہ آپ کے حکم پر عامل ہو چکا ہے ہم نواب صاحب کو لے کر آ گئے ہیں بادشاہ نے اسی حالت میں دیکھا اور پوچھا کیا کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا فلا علاقے کی مال گزاری اور محصول آیا تھا اور اس محصول میں تین آنے زیادہ تھے تو میں نے اسی سال اور گزرشتہ سال کے کا غزات مانگوایا اور میں بار بار ان کا غزات کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تین آنے زیادہ کیوں ہیں کیا میرے آدمیوں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا اس لیے میں ان کا غزات کو تلاش کر رہا تھا بادشاہ نے کہاں پھر کیا ہوا جواب کیا ملا انہوں نے کہاں جب تک آپ کے ہاتھ میں مجھے اٹھانے کے لیے آئے اس وقت تک ان کا جواب نہیں ملا تھا لیکن رست میں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا یاد آگیا بد دراصل یہ ہے کہ پھنا جگہ کے تحسل دار نے محافظ خانہ جس میں کا غزات وائرہ حفاظت کی چیزیں رکھی جاتی ہے کہ تعالیٰ پرانہ ہونے کی وجہ سے نیہ تعالیٰ لینے کی درخواست کی تھی وہ درخواست منظور ہوئی تھی نیہ تعالیٰ لائے اور پرانے تعالیٰ تین روپے میں بھیج کر اس کو مال گزاری میں دہل کر آ گیا یہی تین روپے زیادہ ہے بادشاہ نے بیگم سے کہا کہ جیس کا وزیر اتنا دیانت دھارہ اور اتنا فکر مند ہو اگر بادشاہ آرام کو رات کو آرام سے سوتا ہے تو کیا حرج کی بات ہے یہ ہے امانت اور دیانت دھاری کے تقاضے ہیں ان کے وزیر کو فکرتی کہ کیا لوگوں پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا ہے کہ یہ تین آنے جو ہیں نہ زیادہ آئے آج کل کو دیکھو سارا ملک آ گئے ہے لیکن کسی کوئی اخصاص سک نہیں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھا اچھے واقعات ہے کہ آپ کے لئے شینل کو ضرور سسپرائب